ہائی فرینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم دروازے کے سامپر لگانے لگائیں یہ ایش وڈ کی جو ایف و شیٹ لگی ہوئی ہے اور سیمی سالوڈ دروازہ سائیڈ میں ایک لر لگی ہوئی ہے تو ایش وڈ کی تو آپ کے سامنے ہم آج یہ کرر بمرائیں گے اور دروازہ تیار کریں گے سب سے پہلے آپ نے دروازے کے اندر جو کیلیں لگی ہوتی ہیں اوپر وہ تھوڑے تھوڑے اندر کر لینی ہے سارا دروازے کی ٹوٹل اور اس کے بعد آپ نے اسی نمبر کے ریگ مار کے ساتھ یا سو نمبر کے ریگ مار کے ساتھ اچھی طرح سے ریگ مار لگا لینا بالکل تاکہ کوئی بیچ میں ایسا کوئی سسٹم نہ ہو کہ جہاں بھر آپ کا ریگ مار نہ لگا ہو کٹائی اگر آپ کی اچھے ہوگی دروازے کی تو جا کے آپ کا جو ہے وہ بیس بنیں گے اور آپ کا کلر اچھا ہوگا تو ریگ مار میں آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑنی بشک آپ اسی کا ریگ مار لے لیں تو آپ کے سامنے ہم یہ دروازے انشاءاللہ پالش کریں گے اور پورا پروسٹ آپ کو بتائیں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریے اور اگر آپ نے ریگ مار لگانا ہے تو اسی طرح لگانا ہے جس طرح مطلب لائنے ہیں دروازے کی گرین ہیں گرین اپوزٹ آپ نے کبھی بھی ریک مار لگانا ہے کیونکہ جب پالش کر لیں گے تو وہ نظر آئے گا سارا جس طرح گرین ہے اسی طرح آپ نے ریک مار لگانا ہے تاکہ آپ کا کوئی ریک مار دوسرے گرین کے اوپر کہیں بھی شو نہ ہو کیونکہ جب آپ پالش کر لیں گے اور اس کے بعد وہ شو ہو گا تو وہ بہت عجیب سال لگے گا تو کلر بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گا اور ساری چیزیں آپ میری ویڈیو اینڈ تک آپ کو ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ جائے تو اس کے بعد ریک مار کے بعد ہم نے ساری پوٹینیں کر لیں یہ پوٹینوں کے ساری لائٹ کل کے پوٹین آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پوٹین بنانے کا آئیڈیا نہیں آتا تو میری پریویس ویڈیو جو ہے پہلے میری چینل کو ضرور وزٹ کریں پوٹین بنانے کا قرار بنانے کا سارا طریقہ تو آپ کو بالکل ساری پوٹین کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ اور پوٹین کے بعد پھر آپ کو ریک مار چیک کرنا ہے دیکھیں پھر آپ بشک اگر آپ نے پہلے ایسی کے نمبر کا یوز کیا تو پوٹین کے اوپر آپ سو نمبر کا یوز کیے تو اس کے بعد آپ نے لاکدانہ لگا کر ایک ہاتھ اس کے بعد آپ نے سٹینڈ لگانا ہے جو سٹینڈ آپ نے کلر بنانا ہے تو کلر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکی سی جو ہے آپ آئیل ٹوب لیں گے ترکی امبر کی اور اس میں ہلکی سا یہ جو ہم نے وائلنٹ کلر بنائے اس میں ہلکا سا بلیک ڈالیں گے اور ہلکا سا ٹرکی ڈالیں گے اور ہلکا سا بالکل یلو ڈالیں گے اور اس کے بعد تارپین ڈالیں گے اور تھوڑ سی وارنش تاکہ وہ کلر جلدی خوشک ہو جائے تو اس کے بعد یہ آپ کا کلر تیار ہو گیا یہ آپ نے تھوڑا سا کلر تیار کیا اور اس کے بعد اس کو آپ نے جو ہے وہ پورے دروازے کے اوپر لگا دینا ہے تو پھر اس سے کلر لگانے کے بعد تقریبا چار تین سے چار گھنٹے آپ نے اس کو خوشک ہونے دینا اگر آپ ہاتھ سے اوپر کریں گے پالش لگائیں گے پہلے تو پھر تو بہتر ہے آپ ایک دن پورا خوشک ہونے دیں اور اگر آپ کمپریسر سے کریں گے تو پھر کوئی بات نہیں آپ تین سے چار گھنٹے اس کو خوشک ہونے دیں تو اس کے بعد آپ بھی شک کمپریسر کے اوپر سے لگا سکتے ہیں یہ ترکی کے آئل ٹوب ہے اور باقی کلر ہیں یہ آپ نے اس سے آپ سے کلر بنانا ہے تو باقی کلروں سے جو ہے وہ دوسرے پاودر کلروں سے آپ نے وہ بنانی ہے پوٹین بنانی ہے کلر آپ نے بالکل کوئی جگہ نہ رہے اچھے طریقے کے ساتھ گف کر کے لگانا ہے تاکہ اور جب صاف کرنا ہے تو بالکل آپ نے اسے صاف سے صاف کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ کہیں سے زیادہ اٹ جائے کہیں سے کام اٹ جائے برابر طریقے کے ساتھ صاف کرنا ہے اور پورا دروازہ تاکہ یک جان نظر آئے یہ ہمارا سنگل سٹینڈ ہو گیا اور سنگل سٹینڈ کے بعد ہمیں اس کو اوپر سیلر لگائیں گے اور سیلر وہ والی ویڈیو تھوڑا سی عجیب سی ہو گئی تھی تو بیچ میں سے سکپ ہو گئی میں آپ کو جہاں پر ہم نے تیار دروازہ کیا تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باقی پروسس اگر آپ کو اس نہ سمجھ جائے تو بشک آپ مجھ سے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے یہ دروازہ اس طرح سارا بلکل یہ فینش ہو جائے گا اس طرح یہ ابھی اس طرح سنگل سٹینڈ دیا ہے تو یہ دروازہ تجھے کوئی ڈبل سٹینڈ دیا ہوئے تو پھر اس طرح سارا فینش ہو گیا تینکس فار ووچنگ اسلام علیکم